السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم سیکھیں گے ہم ریکارڈ کس طرح سے انسرٹ کر سکتے ہیں سیکل سرور ڈیٹا بیس ڈیبل میں وی بی ڈاٹ نیٹ کے تھو اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کس طرح سے ہم ایک ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں یا ڈیلیٹ کوئی بھی ریکارڈ ہم کر سکتے ہیں اور سرچ کیسے کر سکتے ہیں کسی بھی ریکارڈ کو اس کے لئے ہم سب سے پہلے جائیں گے سیکل سرور مینجمنٹ سٹوڈیو میں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس کے اندر میں نے ایک ڈیٹا بیس کریئٹ کی ہوئی ہے سٹوڈنٹس کے نام سے جس میں ایک ٹیبل ہے کلاس کے نام سے ڈیٹا بیس کو اگر ہم دیزائن ویو میں دیکھیں گے تو یہاں پہ اس میں پانچ فیلڈ ہیں آئی ڈی ہے سٹوڈنٹ نیم ہے ایڈرس ہے رو نمر ہے ای میل آئی ڈی ہے تو یہ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس میں جو فیلڈ ہیں یہ آئی ڈی والا اس کو ہم پرائیمری کی رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ رائیڈ کے لئے کر کے اس کو سیٹ ایز پرائیمری کی پہ کلک کر دیجئے تو یہ اب آپ کا پرائیمری کی بن جائے گا سیو کر دیجئے گا اور ایک اور چیز جو آئی ڈی کولم ہے جو یہاں پہ ہے آئی ڈی آپ کا ہم چاہتے ہیں کہ یہ آٹو انکرمنٹ ہو منز اس کو ہمیں جو وائلیو دینے کی ضرورت نہیں پہ یہ آٹومیٹکلی انکرمنٹ ہوتا چلا جائے گا سو اس کے لئے آپ کو یہاں پہ آنا پڑے گا آئی ڈیٹی سپیسپکیشن یہ اس وقت اس آئی ڈیٹیٹی نو ہے تو اس کو یہاں پہ آپ چینج کر سکتے ہیں یس تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی ڈیٹیٹی انکرمنٹ وان اور سیڈ بھی اس میں وان من ہے تو سیمپلی سیو کر دیجئے گا اور اب ہم چلیں گے ویجوال سٹوڈیو میں یہاں پہ آ جائے تو یہاں پہ میں نے ایک فارم آری ڈیٹ کیا ہوا ہے نیو فارم کے نام سے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ اس میں جو ہمارا یوزر انٹرفیس ہے وہ ڈیزائن کریں گے میں نے آری ڈیزائن کیا ہوا ہے میں سمپلی ایک چھوٹا سپاس دوں گا اور واپس آکے پھر جی دوستو تو یہ ہے جو یوزر انٹرفیس میں نے دیزائن کیا ہوا ہے سمپلی میں نے پانچ ٹیکس بوکس لے ہیں ان کے نام چینج کی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ہی آئی ڈی ٹیکس بوکس ہے نیم ٹیکس بوکس ہے ایڈرس ہے رو نمبر ہے اور ای میل ایڈرس ہے سمپلی ایک لیبل لی ہوئی ہے اس کا میں نے نام لبل میسیج رکھا ہے وہ ٹیکس میں بھی لبل میسیج ہی رکھا ہے ایک اور چیز میں نے اس کا کیا ہوا ہے کہ وہ یہ جو اس کا بارڈ سٹائل ہے وہ فکس 3 ڈی رکھا ہے یہاں پر کچھ بٹنز بھی ہیں insert, update, delete، change button clear exit 6 see button ان کے نام ہی ہم چینج کی ہوا ہے insert, update, delete, search, clear and exit то سب سے پہلے کام کریں گے اس کو یک چینج کروں見 یہاں پر دوسری چیز یہاں پر وبرک کرسکٹے ہیں تیسرا چیز میں اس کو ڈرائگ کر کے بڑھا یا چھوٹا بھی کر سکتا ہوں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم چاہتے ہیں یہ سینٹر میں آنا چاہے جب یہ فارم لوڈ ہوگا سب سے پہلے اس کا جو سٹارڈ پسشن ہے سینٹر سکرین رکھیں گے ایک اور چیز جو اس کا میکسیمائز بٹن ہے وہ ہم فالس رکھیں گے اس کا سو میکسیمائز بٹن یہاں پہ ہے تو اس کو کلے کر کے فالس کیجئے گا ایک اور ہم نہیں چاہتے ہیں اس کو کوئی ڈرائگ کر سکے تو اس کے لئے آپ کو جو فارم بارڈ سٹائل ہے وہ تک سر سنگل رکھیں گے اب اگر ہم دیکھیں تو نہ تو ہم اس کو میکسیمائز کر سکتے ہیں اور نہ اس میں ڈرائگ کر کے اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں تو اب سب سے پہلے ہم یہ کام کریں گے insert operation seeking کیسے ہم values کو یا ایک record کو insert کر سکتے ہیں کہ database میں ڈبل کیجئے اس میں سب سے پہلے ہم namespace include کریں گے so imports system.data.sqlclient اب یہاں پہ ہم ایک connection create کریں گے dimcon as new sql connection سب سے پہلے اس میں جو چیز دینا پڑے گا ہمیں وہ ہے server کا نام server equals ہم وہ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اس پہ کلے کیجئے یہ ہے server نہیں ہے آپ کا کوئی بھی ہو right click کیجئے copy کر کے یہاں پہ آئیے اور یہاں پہ paste کر دیجئے server is equal to pc then database کا نام جو ہمارے پاس ہے وہ ہے database کا نام ہمارا students so ہم لکھیں گے students اس کے بعد ہے integrated security جو کہ میں use کر رہا ہوں windows authentication اگر آپ username password آپ نے دیا ہوئے یہاں پہ تو وہ آپ کو یہاں پہ بھی دینا پڑے گا میں نے windows authentication لیا ہوئے تو اس کے لئے مجھے دینا پڑے گا sspi save کر دیں گے اب ہمیں insert پہ آکے dim insert query as string up insert enter class جو table کا نام ہے values یہ اس کا syntax ہے یہاں پہ کیا کیا ہمیں دینا پڑے گا student name address role number and email so sorry student name address role number and email values ہم چاہتے ہیں کہ جو ان میں ہم value دیں گے وہی یہاں پہ آنا چاہیے اگر ہم ایسے لکھیں اس کو name name text box dot text اگر ہم ایسی لکھیں دوستو اس میں کیا ہوتا ہے جو سیکل انجیکشن ہوتے ہیں تو یہاں پہ اس کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور آپ بلکل بھی سیکر نہیں ہے اس طریقے سے اگر آپ کا code ایسا ہے تو ہمیشہ یوز کرنا چاہیے جو parametrize 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 query میں ہم یہاں پہ کیا لکھ سکتے ہیں st name at we have address so parametrize query میں یہ آپ کا syntax ہے role number and email یہ کا نہیں پہ بات میں ایک procedure create کروں گا public sub execute our queries string یہاں پہ میں یہ copy کر یہاں پہ simply میں یہ اور یہاں پہ insert query دوں گا اس کا اس کے بعد میں lbl.txt میں لکھوں گا اور اس ہے record inserted successfully اور clear سب اب یہاں پہ آئیں گے یہ میں نے میسیج آئے گی کہ record insert successfully ہو ہے تو اب یہاں پہ جو ہم یہ procedure call کر رہے ہیں تو یہ جو argument ہے یہ یہاں پہ آئے گا آئے گا کریں گے ہم cd کریں گے dim cmd as new sql command اور اس میں جو ہماری query or connection دیانا پڑے گا now cmd dot parameters dot add with value جو سب سے پہلا ہے student name so double quotes میں لکھے گا student name اس کے بعد name textbox dot text اسی کو copy کر کے 5 4 بار لکھنا پڑے گا ایک دو تین چھو یہاں پہ address ہے so name کے بعد address then rule number then file email so address میں address textbox dot text rule number textbox dot text email textbox dot text یہ آگئے ہماری جو یہ variables یہاں پہ اب cmd dot execute non query insert update و delete کے لئے ہم ہمیشہ use کرتے ہیں execute non query یہ آگیا یہاں پہ ہم ایک اوٹ چیز کریں سب سے پہلے یہ چلانے سے پہلے ہمیں connection جو ہمارا ہے وہ open ہونا چاہے so connection dot open اور اس کے بعد connection کو close کریں گے connection dot close so یہاں پہ آئے گا تو ہمیں message دیکھے گا کہ record successfully insert ہوا ہے اب میں چاہتا ہوں یہ insert ہو تو یہ والے few fields automatically clear ہونی چاہے تو اس کے لئے میں یہاں پہ ایک sub procedure لکھوں گا clear so اس میں id text box dot text or یا سیدھے ہم id text box dot clear لکھ سکتے ہے یا ایسی بھی لکھ سکتے ہیں id text box dot text equals blank میں وہی والا use کروں so name text box dot clear and then we have roll number text box dot clear we have again address we also name then we have address text box dot clear and finally we have email text box dot clear also i want name text box dot focus so focus hamaishah cursor isi mein aana chahe copy save ki jis ko let's try it chal raha hai ki nahi sab se pehle main name lichun ga john chahe uk rool number one email john at hotmail.com insert kering record inserted successfully so record insert hua hai let us check it whether hua hai is me insert hua he ki nahi yes record inserted successfully up here peh he 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 that's because he 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 so clear click yes sorry clear lich 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 he 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 kud update so update clear b update query as سترین update class set student name equals add st name then we have address add address again role number add role number then we have email email add email where id is equal to add id اگر ہم یہ نہیں لکھیں یہاں پہ ہوئے تو یہ سارے جتنے بھی record سے سب کی سب اس کو چینج کرے گا update so یہاں پہ آنے کے بعد بلکل ہم وہی لکھیں گے جو ہم نے یہاں پہ لکھا ہے یہ دو ان کو copy کر کے یہاں پہ ہم paste کریں گے so simply paste کیجئے record updated successfully clear button اب یہاں پہ واپس آ جائیں گے کریں گے update پہ یہ آ گیا ہے لیکن یہاں پہ ہم نے ابھی call نہیں کیا ہے اس کو اب sorry execute our query یہاں پہ update update query یہ یہاں پہ جب یہ آئے گا کیونکہ اس وقت ہم نے اس کو id دیا ہوا ہے so یہاں پہ ہم نے اس کو لکھنا ہے command.parameters.addWithValue addWithValue add id it's id textbox dot text save it let's give it a try okay okay ہمارے پاس ایک ہی ریکارڈ ہے تو ہاں اس کو سب سے پہلے دوسرا ایک ریکارڈ لیں گے surfers india to surfers add surfers dot com so insert record insert successfully اس وقت clear بھی ہو گئے یہاں پہ check کریں گے تو دوسرا ریکارڈ بھی آگئے ہمیں دوسرا ریکارڈ کو ہی اب change کروں گا یہاں پہ ہمیں لکھا تھا surfers add address india floor number was 2 surfers at surfers dot com اس وقت میں نے اس کو change کیا ہوئے so update record updated successfully اب try کریں گے ہوا آئے کی نہیں ہوا بالکل ہو گئے record ہمارا automatically successfully update ہو گیا ہے اب تیسرا کام جو ہمیں کرنا ہے ہمیں delete کرنا ہے exactly ہم درکھیں گے dim from query as citring delete from table kanam class where id equals at sorry at id so so at id now اب phir se execute non-query tell query یہاں پہ ہم پھر سے لکھیں گے lbl message dot text record deleted successfully اور clear اب واپس آتے ہیں یہاں پہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ پہلے دیکھیں گے ریکارڈ سے ہمارے پاس دو ریکارڈ سپوز میں دوسرے والے ریکارڈ ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں so delete record deleted successfully یہاں پہ آکے refresh کریں گے so record successfully deleted ہو گیا ہے اب جو ہمارے پاس ہے equal search اب سب سے پہلے ہم exit button پہ لکھیں گے code simply آپ کو لکھنا ہے and اس سے یہ application بند ہو جائے گی اور clear پہ میں صرف clear پہ ہی call کروں گا یہ والا sub procedure مثل ایک اور بات ہے difference ان دونوں کے درمیان sub procedure اور function میں وہ آپ انیر پہ پڑ سکتے ہیں لیکن basic difference ہے کہ function آپ کو value return کرتا ہے اور sub procedure value return نہیں کرتا ہے اب دیکھتے ہیں یہاں پہ کچھ لکھ دیتا ہوں یہاں پہ کچھ لکھ دیتا ہوں یہاں پہ کچھ لکھ دیتا ہوں سو سمپل میں clear کروں گا تو یہ clear ہو جائے ہو رہا ہے exit button بھی exit button بھی exit button بھی اچھی طرح سے کام کر رہا ہے اب ہمارا ایک رہ گیا وہ ہے search so search button کے لیے میں نے code ڈکھا ہوا ہے وہ میں یہاں پہ copy کر کے آپ کو دکھا دوں گا یہاں پہ میں paste کروں گا پھر سے جسے پہلے ہم نے کیا ہے search query as string select star means سارے جتنے بھی وہاں پہ records ہے from class جو ہمارا table کا نام ہے جہاں پہ id جو ڈ ہے یہاں پہ دیں گے یہاں پہ بلکل ہم نے command cmd as SQL command اور یہ والا جو اس کی query ہے یہاں پہ وہ اس کا connection command.parameters.addValue جو ڈ ہے اور اس میں جو ہمارا ڈ ہے وہ یہاں پہ id.txtbox.txt اب SQL data adapter ہم نے لیا ہے اس میں جو ہمارا یہ ہے اس کو command دے دیں گے اب table ہے data table create کیا ہوا ہے d a data adapter.fill data table اب ہم یہاں پہ کیچک کریں گے اگر جو یہ table ہے اس میں rules کی count دیداد ہے یہ 0 سے زیادہ ہے means اگر ایک یا دو ریکارڈ یا تین جتنے بھی ہوں گے لیکن 0 سے زیادہ ہونے چاہیے منس کوئی ریکارڈ ہونا چاہیے اس میں تو پھر اس پہ ہم کیا کریں گے جو نیم فیلڈ ہے وہاں پہ جو ٹیبل کا پہلا رو ہے اور ہم یہ والا 1 جو ہم دے دیں گے یہ ایکچلی یہاں پہ 0 1, 2, 3 and 4 یہاں پہ 0 جو بھی وہاں پہ اس کو مل جائے گا جو جو بھی اس کو ریکارڈ جو ریکارڈ اس کو مل جائے گے تو اس ریکارڈ کا پہلا والا جو ہمارے پاس یہ ہے نیم دوسرا اس کا یہ ہمیں یہاں پہ آ جانے چاہیے تو یہاں پہ جو ریکارڈ پہلا والا ملے گا اس کا پہلا فیل دوسرا تیسرا اور چوتھا اور میسیج ہم دے دیں گے کہ ریکارڈ فاؤنڈ ہو چکا ہے تو یہ اس میں آ جائے کہ ریکارڈ فاؤنڈ اگر یہ 0 سے کم ہے کوئی ریکارڈ اس کو نہیں ملے گا تو میسیج آئے گی سوری ریکارڈ نانٹ فاؤنڈ اب ہم ٹرائے کریں گے اس کو ریکارڈ وان سرچ سمپلی ریکارڈ فاؤنڈ اگر میں 11 کروں یا 12 کروں سرچ کروں گا تو ریکارڈ نانٹ فاؤنڈ اب آپ دیکھیں گے یہ کلیر نہیں ہو رہا ہے تو اگر اس کو ہمیں کلیر کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ ریکارڈ فاؤنڈ میں ہمیں نہیں چاہے اگر ریکارڈ نانٹ فاؤنڈ تو یہاں پہ بھی اس کو کلیر کر سکتے ہیں جسے ایسے 3 سرچ ریکارڈ نانٹ فاؤنڈ اگر 1 کریں گے تو ریکارڈ فاؤنڈ ہو چکا ہے یہ کلیر بٹن پہ پھر سے کلیر ہو جائے گا ایک چیز ہے جو ہم نے یہاں پہ اس کو یہ کلیر کلیر کہا پہ ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے کلیر رائٹ کلیک گو ٹو ڈیفنیشن نہیں جا رہا ہے یہاں پہ ہم نے نیم فیل کو فوکس کیا ہو تو اس لیے جب ہم سرچ کرتے ہیں تو یہ ہمارا جو ایکچلی کلیر والی فنکشن جو ہے یہ سب پر سیجر ہے سو یہ کال ہوتا ہے اور اس میں کیا لکھا ہے ہم نے کہ نیم ٹیکس بوکس وان ڈٹ فوکس ہو اس لیے ہمارا فوکس جو ہے یہاں پہ آ رہا ہے جو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آگیا ہے باقی thank you for watching